موسیقی اسلام علیکم ہم سب نیوز میں خوش آمدید شامل کریں گے اب تک کی اہم خبریں فاتح اور اسلام آباد میں دہشتگردی کا منصوب آنا کام دو دہشتگرد ہلاک ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے مطابق دہشتگرد افغانستان کے علاقے گھٹکی کاغہ سے پاکستانی علاقے باجو اوریجنسی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ حفاظتی چوکی پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا جس پر ایک دہشتگرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جبکہ دوسرا فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا ترجمان آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے خودکش بمباروں سے افغانستان کے موبائل فان نیٹورک کے نمبرز خودکش جیکٹس، انٹی ٹینک مائنز اور مگنیٹک مائنز برامد ہوئی ہیں اس کے علاوہ ریموٹ کنٹرول آئی ای ڈیز، ریسیورز، جیٹونیٹرز سمیت افغان موبائل کمپنی کے مواصلاتی آلات بھی برامد ہوئے ہیں دہشتگرد انعلات کی مدد سے پاکستان میں دہشتگردی کی واردات کرنا چاہتے تھے آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے والے حملہ آور، فاٹا اور اسلام آباد میں دہشتگردی کی واردات کرنا چاہتے تھے تاہم سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے امن دشمنوں کے ازائم کو خاک میں ملا دیا ہے باجوڑ میں فورسز کی کارروائی میں دو خودکش حملہ آور ہلاک ہو گئے باجوڑ ایجنسی میں تباہی کا بڑا منصوبہ ناکام ہو گیا سیکیورٹی فورسز نے تحصیل معمون کے علاقے گھٹکی میں کارروائی کرتے ہوئے دو خودکش حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا حکام کے مطابق خودکش بمبار افغانستان سے باجوڑ میں داخل ہوئے تھے اور ان کے پاس افغان سم بھی برامد ہوئی تھی سیکیورٹی اہلکاروں نے خفیہ اطلاعات ملنے پر چھاپا مارا تو ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جبکہ دوسرا فائرنگ سے مارا گیا دونوں خودکش بمباروں کی لاشیں ایجنسی ہیڈکوارٹرز ہسپتال خار منتقل کر دی گئی ہیں حکام کا کہنا ہے کہ دونوں بمبار خودکش حملہ کرنے کے لیے ایجنسی ہیڈکوارٹرز خار کی جانب جانے والے تھے یہ فورسز نے کارروائی کی ایک خودکش نے لیویز پر فائرنگ بھی کی تاہم جوابی کارروائی میں مارا گیا جبکہ دوسرے خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا خودکش بمباروں کے قبضے سے دستی بم اور اسلحہ بھی برامد ہوا ہے گنے کی قیمت سے متعلق کیس سپریم کورٹ نے کمیشن بنانے پر پابندی لگا دی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے گنے کی خریداری سے متعلق کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران کسان اتحاد کے وکیل احسن بوند جبکہ جہانگیر ترین کے وکیل احتزاز احسن پیش ہوئے سماعت کے دوران کسان اتحاد کے وکیل نے عدالت سے استعداء کی کہ اس معاملے پر ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہائی کورٹ کے ججز کا کمیشن ان کی توہین ہے اور یہ معاملہ ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کے پاس ہونا چاہیے سماعت کے دوران وکیل کسان اتحاد نے بتایا کہ شوگر کرشنگ کے ایک سو پچاس دن ہوتے ہیں اور تیس اپریل تک کرشنگ ہو سکتی ہے اور ایک لاکھ ستانوے ہزار اکڑ پر کھڑا گنہ کرش ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ دو لاکھ چورانوے ہزار اکڑ پر گنہ کھیتوں میں باقی ہے جبکہ تیس اپریل تک ایک لاکھ تیراسی ہزار اکڑ گنہ باقی رہ جائے گا اور یہ اداد و شمار ایک زلے کی حد تک ہیں اور سترہ عرب روپے کا گنہ زلہ رحیم جار خان میں موجود ہے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کسانوں کو گنہ لگانے کے لیے کس نے کہا تھا دوسری شوگر ملنے تو وہاں کام نہیں کر رہی تھی جبکہ شوگر ملوں کی غیر قانونی قیام کا کیس ابھی زیر التوا تھا توہین عدالت کیس تلال چودری کو جواب جمع کرانے کے لیے مزید محلت مل گئی تفصیلات جانتے ہیں ہم سب تیوی کی اس رپورٹ میں سپریم کورٹ میں وزیر مملکت براہ داخلہ تلال چودری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات جسٹس اجاز افضل کی سربراہی میں تین رکنی بیشنے کی تلال چودری کے وکیل کامران مرتضی عدالت میں پیش ہوئے اور موقع پیش کیا کہ مجھ سے پہلے تلال چودری کی وکیل آسمہ جانگیر تھی تاہم اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی اور اب مجھے یہ خدمات دی گئی ہیں لہذا عدالت مجھے دس روز کی مولت دے جسٹس اجاز افضل نے ریمارکس دیئے کہ رشتہ سمات نے بھی تلال چودری کو وقت دیا گیا تھا اب آپ مزید وقت مانگ رہے ہیں کامران متضاقہ کہنا تھا کہ میرا ذاتی مسئلہ ہے جس کے لیے مولت مانگ رہا ہوں اور میں سنٹ کا امیدوار بھی ہوں جس کی تیاری کرنی ہے جسٹس مقبول باقے نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس کی آئی تیسری سمات ہے اور تمام فریقین تک کیس کی کاپیاں بھی پہنچ گئی ہیں عدالت نے تلال چودری کو جواب جمع کرانے کے لیے پیٹ تک کی مولت دیتے ہوئے کیس کی سمات ملتوی کر دی شریف خاندان کے خلاف ریفرنس میں جے آئی ٹی سربراہ واجد زیا ریکارڈ سمیت طلب آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ شریف خاندان کے خلاف ایمن پروپرٹیز میں اہم پیشتر سامنے آئی ہے اسلامباد کے اتصاب عدالت نے پاناما لیگز کی مشترکت ایکاتی ٹیم کے سربراہ واجد زیا کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے نیب کے پروسٹیکیوٹرے کی استعداء پر واجد زیا کو بائیس فروی کو طلب کیا گیا ہے نیب نے کہا کہ ریفرنس کی سمات میں ویڈیو لنک پر دو گواہوں کے بیانات کلم بند کرنے کے لیے اثر ریکارڈ سامنے ہونا ضروری ہے اتصاب عدالت نے حکم دیا کہ واجد زیا بائیس فروی کو جی آئی ٹی کے افسر ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہوں عدالت نے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ایٹائیس سفدر کو بھی حاضی جقینی بنانے کی ہدایت کی ہے واجد زیا پہلی بار نواز شریف کی موجودگی میں عدالت میں پیش ہوں گے پاناما لیگز کیس میں سپریم کورٹ کے حکم پر شریف خاندان کے خلاف رپشن کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس کا سربراہ ایف آئی اے کے ایڈیشنیل ریکٹر جنرل واجد زیا کو بنایا گیا تھا سپریم کورٹ نے دانیال عزیز کو شوک آرز نوٹس جاری کر دیا تفصیلہ جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں جسٹس عظمہ صحیح شیئر کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینک نے دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت از خود نوٹس کیس کی سماعت کی ٹی وی چینلز پر دیئے گئے بیانات کی روشنی میں دانیال عزیز بابی اور نظر میں توہین عدالت کے مرتقب قرار پائے ہیں عدالت عظمہ نے اور ٹارنی جنرل کو استغاثہ کا کردار ادا کرنے کی حضرت کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا اور بعد ازاں کیس کی سماعت تئیس فروی تک کے لیے ملتوی کر دی چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس ساکیب نصار نے ٹی وی ٹاک شوز کے دوران سپریم کورڈ اور ججوں کے بارے میں دانیال عزیز کے عدلیہ مخالب بیانات پر دو فروی کو توہین عدالت کا از خود نوٹس لیتے ہوئے بین تشکیل دیا تھا خواجہ آصف مذاکرات کے لیے چار روزہ دورے پر روس روانہ ہو گئے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ خواجہ آصف آج چار روزہ دورے پر روس کے دار الحکومت ماس کو روانہ ہو گئے ہیں خواجہ آصف کو دورے کی دعوت روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے دی ہے وزیر خارجہ خواجہ آصف اپنے روسی ہم منصب سے بازابتہ مذاکرات کریں گے جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا دونوں ممالک روانسال سوارتی تعلقات کی سترمی سالگیرہ بھی منا رہے ہیں ٹی وی انکر مطیع اللہ جان نے توہین عدالت کیس میں معافی مانگ لی آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی مطیع اللہ جان نے عدالت میں پیش ہو کر غیر مشہود معافی مانگ لی تاہم ہائی کورٹ نے مطیع اللہ جان کا جواب غیر تثلیب بش قرار دیتے ہوئے انہیں اکیس فروی تک دوبارہ جواب جمع کرنے کی ہدایت کی توہین نے سماعت جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیئے کہ مانے تو صحیح کے غلطی ہو گئی ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ مجھے کوئی گالی دے دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا یہی حال رہا تو برہراز ٹاک شوز پر پابندی لگا دیں گے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ کسی سے ذاتک تلاف نہیں یہاں ادارے کی بات ہے آپ نے جواب میں کہا کہ آپ نے حقائق پر مبنی پرگرام کیا ہے تو پھر حرف نامہ کیوں دے رہے ہیں کیس کی سماعت 21 فرمی تک ملتوی کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کی عدلیہ مخالف تقاریر کا ریکارڈ طلب کر لیا تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جسٹس شاہد کریم نے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز سے خلاف توہین عدالت کی متفرق درخواست کی سماعت کی لاہور ہائی کورٹ نے میڈیا کے نگران ادارے پاکستان الیٹرونک میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی کے مطلقہ ذمہ دار افسر کو ریکارڈ سمیت 23 فرمی کو طلب کرتے ہو حکم دیا کہ پیمرہ وضاحت کرے کہ عدلیہ مخالف مواد لکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے درخواست گزار آمنہ ملک نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف اور مریم نواز اپنے بیانات اور جلسوں میں کی جانے والی عدلیہ مخالف تقریر کے دوران مسلسل توہین عدالت کے مرتقب ہو رہے ہیں دونوں سیاست دان پاناما فیصلے کی آرڈ میں اداروں کی تضحیق کر رہے ہیں عدلیہ مخالف تقریر پر پیمرہ اپنی قانونی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا عدالت نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کروائی کرتے ہوئے پیمرہ کو عدلیہ مخالف تقریر نشر کرنے سے روکے پاکستان کو دہشتگردوں کے معاون ممالک میں کوئی شامل نہیں کر سکتا آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب تیوی کی یہ ریپورٹ وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہم اپنے بجٹ سے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑے ہیں اور ایک جنگ میں ہونے والا تمام اخراجات خود اٹھا رہے ہیں لیکن چند ماہ مالک دہشتگردی کے خلاف جنگ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں بھارت کے حوالے سے بات چیز کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بانڈری پر سیز فائر کی خلاف وردی جاری ہے بھارت کو چاہیے کہ وہ جنگ بندی معاہدے کے خلاف وردی کی بجائے مسائل مذاکرات سے حل کریں وزیر داخلہ احسن اقبال نے سابق وزیادن نواز شریف اور ان کی سابزادی مریم نواز کا نام ایکزیٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی درخواست سے متعلق کہا کہ سیاسی مقاصد کے لیے ای سی ایل کو استعمال کرنا ختم ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں ای سی ایل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اور ہم ای سی ایل میں نام ڈالنے کی سفارش کا جائزہ لیکھ ہری ان کا نام ڈالتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مختلف محکموں کی طرف سے لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا کہا جاتا ہے لیکن ہم ٹھوس بنیاد پر ہی ان افراد کا نام اس فرس میں ڈالتے ہیں راو انوار کو بہادر بچہ کہنے پر سندھ اور خیبر پختونخواہ اسمبلی میں مزمتی قراردادیں جمع کر آ دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر خورم شیر زمان کی جانب سے اسمبلی سیکیٹریٹ میں مزمتی قرارداد جمع کر آئی گئی ہے جس میں سابق صدر آصف زرداری کے راو انوار سے متعلق بیان کی شدید مزمت کی گئی ہے خورم شیر زمان کی جانب سے جمع کر آئی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر جالی پولیس مقابلوں میں معصوم شہریوں کو قتل کرنے والے سابق ایس ایس پی ملیر راو انوار کو بہادر بچہ قرار دے کر لوہہکین کی دلازاری کے مرتقب ہوئے ہیں راو انوار جو نقیب اللہ محسود جالی پولیس مقابلے کے مقدمے میں مفرور ہیں ایسے شخص کو بہادر بچہ کہنا بزاتے خود قانون کا مزاق اڑانے کے مترادف ہے جس کی اس اسمبلی کو مضمت کرنی چاہیے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں بھی تحریک انصاف کے رکن فضل الراہی نے مضمتی قرارداد جمع کرائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر آصف زرداری کے بیان سے پختونوں کی دلازاری ہوئی ہے اس لیے یہ ایوان ان کے بیان کی مضمت کرتا ہے چابیس ارب کی مبینہ کرپشن پر نیشنل ہائیوے کے سابق چیئرمین کے خلاف گھیرہ تنگ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں شاہد اشرف طرح پر الزام ہے کہ انہوں نے اگرس دو ہزار پندرہ میں دو سو تیس کلومیٹر طویق راچی تالاہور موٹر وے کا ایک سو چونتیس ارب کا ٹھیکہ ایک سو اٹالیس ارب روپے میں تفویز کیا نیب کے ایک ذمہ دار نے بتایا کہ پاک چین ایک تصابی رہداری منصوبہ ایم چار میں غیر معمولی بے ذابتیوں کے انکشاف پر تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ نیب این ایچ اے کے سابق چیئرمین کی تلبیہ کا سمن جاری کرے گا جو ورلڈ بینک میں پاکستان کی جانب سے چیف ایگزیکٹیف کے فرائز تین سال سے ادا کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرلیشنر کی درخواست پر نیب نے شاہد اشرف طوران کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کیا ہے نیب کے مجودہ چیئرمین جسٹیف سیٹرائٹ جعوید اقبال نے ٹرانسپیرنسی انٹرلیشنر کی شقیعت پر کروائی کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے بتایا کہ اگر تفتیش کے دوران ٹھوز شوائد ملے تو مجودہ حکومت کے خلاف ایک اور ریفرنس تیار ہو جائے گا نیب کے ترجمان نے بتایا کہ بیورو کے چیئرمین نے اس معاملے پر انکوائری کا حکم دے دیا ہے تاہم کسی کو اس کی سیاسی و بسگی کی بنیاد پر نشانہ نہیں بنایا جائے گا بلکہ میرٹ کو ترجیح حاصل ہوگی نیب کے چیئرمین نے نوولپنڈی بیورو کے ڈرٹر جنرل کو الزامات کے تحقیقات کا حکم دیا ہے فرنٹیر ورکس ارگنیزشن کو کراچی یا لاہور موٹروے پروجیکٹ میں بوئی لگانے سے روک دیا گیا تھا این ایچ اے کی انتظامیہ کا خیال تھا کہ ایف ڈیو او پہلے ہی متبت وسیع پروجیکٹس میں مصروف ہے حالانکہ ایف ڈیو او نے موٹروے کی تعمیرات کے لیے ایک سو چونتیس ارب روپے کی بوئی لگائی تھی جبکہ این ایچ اے کے چیئرمین کی جانب سے ٹھیکہ چودہ ارب روپے یعنی ایک سو اٹھالیس ارب روپے میں کسی دوسرے ٹھیکی دار کو دے دیا گیا تھا پارٹی فنڈنگ کیس پیپلز پارٹی کو عاصف زرداری کا دستخط شدہ حلف نامہ جمع کرانے کی ہدایت تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمیشنر کی سرباہی میں تین رکنی کمیشن نے پاکستان مسلم لیگنون اور پاکستان پاکستان بیپلز پارٹی کے خلاف غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت کی سماعت کے آغاز میں تحریک انصاف کے انمہ فرق حبیب اور وکیل فیصل چودری الیکشن کمیشنر میں پیش ہوئے تحریک انصاف کے جانب سے پارٹی فنڈنگ کیس میں نے درخواست دیار کی گئی جس میں استعداء کی گئی کہ پیٹیشن کو منظور کر کے دونوں جماعتوں کو وقلہ کو کمیشن کے سامنے بلائی جائے پیپلز پارٹی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل چودری کا کہنا تھا کہ پاکستان بیپلز پارٹی کی جانب سے جمع کرائے گئے حرف نامے پر دستخط پارٹی سربراہ کے نہیں ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا بیپلز پارٹی کے وکیل سے تفصار کیا کہ کیا کبھی پارٹی سربراہ کی جانب سے جاری کردہ حرف نامے پر وکیل دستخط کر سکتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا دوبارہ جمع کرائے جائے چیف الیکشن کمیشنر نے پیپلز پارٹی کے خلاف غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت چھے ماہ تک ملتوی کر دی روس میں چرچ پر دائش کے حملے میں پانچ افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے روس کے خطے داغستان کے شہر کے ازلیار میں ایک مسلح شخص نے آرثرڈاکس چرچ پر فائرنگ کی حملہ آور ایک خنجر اور رائفل سے لیس تھا حملے میں پانچ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہلاک ہونے والی تمام خواتین تھیں جبکہ زخمیوں میں دو پولیس افسر شامل ہیں حملہ آور نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر چرچ کے باہر موجود افراد پر فائرنگ کی ملزم نے گرجہ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن انتظامیہ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے چرچ کے دروازے بند کر دیئے جس کی وجہ سے وہ اندر داخل نہ ہو سکا ورنہ اس سے بھی زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا واقعے کی اطلاع ملنے پر روسی سیکیورٹی اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو ہلاک کر دیا ملزم کی عمر 22 سال تھی تاہم اس کی شناخت جاری نہیں کی گئی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ آور ان کی خلافت کا سپاہی تھا جس کا نام خلیل الداغستانی ہے دائش نے واقعے سے قبل ریکارڈ شدہ حملہ آور کی ویڈیو بھی جاری کی جس میں وہ دائش کے جھنڈے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے روس دائش کے خلاف شام میں فوجی آپریشن کر رہا ہے افغانستان میں ایک اور گورنر نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا افغانستان کے شمالی صوبے سمنگان کے گورنر عبدالکریم خدام کی جانب سے اپنے فڑوسی صوبے بلک کے گورنر عطا محمد نور کی پیروی کرتے ہوئے عہدے سے ہٹنے کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اس حوالے سے گورنر عبدالکریم خدام کا کہنا تھا کہ مجھے ہٹانے کا فیصلہ سیاسی ہے اور میں اسے قبول نہیں کرتا میں نے سمنگان کے لیے بہتر کام کیا ہے اور میرے لوگ مجھے جانے نہیں دیں گے دوسری جانب اشرف غنی کی جانب سے عطا محمد نور سے جاری تنازیات ختم کرنے کے لیے کافی ہفتوں سے جدو جہد جاری ہے تاہم ان کی جانب سے بلک کے گورنرشپ واپس دینے سے انکار کر دیا گیا تھا یہ صوبہ وستی ایشیا میں اہم تجارتی راستوں تک پھیلا ہوا ہے اور اس میں افغانستان کا دوسرا بڑا شہر مزار شریف بھی شامل ہے سعودی عرب میں خواتین کو مردوں کی رضا مندی کے بغیر کاروبار کی اجازت دے دی گئی سعودی حکومت کی جانب سے اس تبدیل شدہ پالیسی کا اعلان ایک اہم قدم کہا گیا ہے کہ خواتین اب اپنا کاروبار کسی سرپرست کی رضا مندی کے بغیر شروع کر سکتی ہیں اور سرکاری ای سرویسز سے فائدہ بھی اٹھا سکتی ہیں سعودی عرب کے سرپرست نظام کے تحت خواتین کو کسی بھی سرکاری کاغذی کا روائی سفر یا کلاسز میں انرول ہونے کے لیے کسی مرد سرپرست عام طور پر شوہر والد یا بھائی کی اجازت کی ضرورت ہوتی تھی ٹرائنگلر ٹی ٹوینٹی میں انگلینڈ جیت کر بھی خالی ہاتھ رہ گیا انگلینڈ کو فائنل میں جگہ بنانے کے لیے اس مقابلے میں نیوزی لینڈ کو کم سے کم 20 رنز سے شکست دینے کی ضرورت تھی مگر اپنی ناکس بالنگ کی وجہ سے اس کی فتح کا مارجن صرف دو رنز رہا جس کی وجہ سے بہتر رن ریٹ کی بدالت کیویز کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی جہاں پر اس کا ایک بار پھر روایتی حریف آسٹریلیا سے بد کے روز مقابلہ ہوگا 195 رنز حدف کے تاقب کے لیے جب اوپنر مارٹن گپٹل اور کولن منرو میدان میں اترے تو اچھی طرح جانتے تھے کہ فائنل میں جگہ بنانے کے لیے ان کی ٹیم کو فتح کی ضرورت اور اس کے لیے انہیں تیز کھیلنا ہوگا اسی لیے آغاز سے ہی انہوں نے انگلیش اٹیک کو اپنے نشانے پر رکھ لیا جب پاور پلے ختم ہوا تو اسکور بورڈ پر ستتر رنز کا ہنسا جگ مگا رہا تھا اور اب بات کریں گے موسم کی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان ہے ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہم سب ڈاٹ ٹی وی ہم سب ڈیٹس کے لیے